موسیقی 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 رہا تو اس وقت انصاف کی کرسی پہ اوپر بیٹھے ہونے والے شخص کا نام تھا قاضی فیض عیسی یہ وہی شخص ہے جو کہ آج اپنی بیوی کے ساتھ تو سڑکی اوپر چل رہا ہے کوئی اسے گالی دیتے تو پھر لوگ کہتے ہیں بیوی ساتھ میں تھی تم نے کیوں گالی دی ہے تو اخلاقیات کی خلاف تھا لیکن معذرت کے ساتھ جہاں پر اخلاقیات دم توڑ جائیں جہاں پر انسانیت بھی دم توڑ جائے جہاں پر انصاف بھی دم توڑ جائے تو پھر وہاں پر یہ گالی حسن نہیں کرتی قاضی فیض عیسی صاحب جب چیف جسیس کی کرسی کے اوپر تھے تاب انہیں نئی معلوم ہوا تھا کہ عمرڈار کی والدہ کے ساتھ کیا کیا گیا ایک بزرگ خاتون تھی تاب انہیں نئی معلوم کہ ختیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا تو ان کے بالوں سے گھسیٹا گیا تاب انہیں نئی معلوم تھا کہ سنم جویت کے اندر اسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے جہاں پر وہ انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جب وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہیں یہ نئی معلوم کہ کس طرح سے خواتینوں کے ساتھ زیادت کی جاری ہے انہیں مارا جا رہا ہے ان کو پر تشدد کیا جاری ہے اور حالی میں آرٹیکل ترے سٹھ ایک جو قاضی فیض عیسی صاحب نام نیہاب قاضی فیضی صاحب دے فیصلہ دیا تھا تو وہ کرسی کے اوپر ہی یعنی طرح میم کے اندر ووٹ ڈالنا ہے اگر تم نہیں ڈالو گے تو ہم تمہاری ماں و بہنوں و بیٹیوں بچوں کو زلیل کریں گے ہم ان کے گھر تمہاری چادر چارتیواری کے تقدس کو پعمال کریں گے یہ سوکارڈ لوگ تب کہا پرتے جب گالیاں آپ جو گالیوں کے پر آواز اٹھا رہیں گے جی قاضی صاحب کو یہ جو گالیاں پڑی ہیں جو شخص نے دی ہے یہ نئی دینے چاہیئے تھے میں بھی اس اخلاقیات کی خلاف سمجھتا ہوں لیکن جہاں پر انسانیت ہی مر چکی ہو جہاں پر انصاف ہی مر چکا ہو یہ وہ شخص ہے جس نے انصاف کا قتل کیا یہ شخص انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہا اپنے سامنے جو ہو رہا تھا زبردست یہاں پر یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ان کے حوالے سے بڑی بڑا دلچسپ معاورہ لکھائیں لائن لکھی تھی کہ قاضی صاحب اس شتر مرک کی طرح ہے جو سر ریت کے اندر تر گھوسائے رکھتے ہیں اور جو اوپر ہو رہے ہیں انہیں نہیں معلوم انہیں کہ قاضی صاحب انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے یہاں پر کسی ماں کی ماں کو زلیل کیا جا رہا تھا وہ بھی تو کسی عورت تھی نا اس کی بھی تو کوئی عزت تھی وہ بھی کسی کی ماں تھی کسی کی بہن تھی کسی کی بیٹی تھی تو قاضی صاحب تو مزے لے رہے تھے انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے لوگوں کو اغوا کیا جاتا رہا بچوں کو اوپر تشدد کیا جاتا رہا خواتین کے بانوں سے پکڑ کر گھنٹیٹا جاتا رہا قاضی صاحب کے کر رہے تھے قاضی صاحب تماشا دیکھ رہے تھے کل قاضی صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں آج قاضی صاحب تماشا بن رہے ہیں یعنی کہ یہ شخص اچھا یہ جو تیسری ویڈیو منظر عام کے اوپر آئی ہے یہ سلسلہ آپ نے دیکھیں کہ تقریباً ایک مہینے کے اندر تیسری ویڈیو قاضی صاحب کے وائرل ہوئی ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان سے ڈونٹس سے جہاں پر ایک تقریباً پندہ سال کا لڑکا تھا یا چودہ سال کے یا اٹھرہ سال کا لڑکا تھا جس نے قاضی صاحب کو لانتی کہا تھا اور وہ پہلا شخص تھا میں نے آپ کو بولا تھا یہ پہلا لڑکا ہے جس نے قاضی کو لانتی کہا ایسا ریان ویڈیو بناتے ہوئے یہ پہلا نہیں ہوگا اور نہ تو یہ آخری ہوگا یہ معاملہ آگے چلتا رہے گا اس کے بعد قاضی صاحب کی دوسری ویڈیو وائرل ہوئی لندن کے اندر برطانیہ کے اندر جہاں پر قاضی کو لانتی کہا گیا اس کی بیوی کے سامنے اور خود سر نیچے شتر مور کی طرح چھپائے رکھا تھا ساتھ میں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی سرین آئی صاحب اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گا تیسری ویڈیو اپلوڈ ہوگئی رہا جہاں پر وہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے اور پھر سے قاضی صاحب کو لانتی کہا گیا قاضی صاحب کو گالی دی گئی اس کی بیوی کے سامنے اور کچھ یہاں پر انصافی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی قاضی صاحب کو گالی کیوں دی قاضی صاحب کو گالی نہیں دینی چاہیے جو میرے بھائی جب قاضی صاحب جن صاحب کی کرسی پر بیٹھ کر نائنصافی کر رہے تھے تب آپ کے ضمیر نہیں جا گئے تھے تب آپ نے بات نہیں کی میں آج بھی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے اخلاقیات کو کراس نہیں کرنا چاہیے لیکن اس وقت کراس نہیں کرنا چاہیے جب آپ کی دہلیز کی اوپر کوئی آ کر آپ کی اخلاقیات کو نہ کراس کریں آپ لوگوں کی چاروں چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں اہم کردار آدھا کریں آپ کسی کو منع نہ کریں آپ یہ اختیار دے دیں ایک حکومت کو یا کچھ لوگوں کو کہ آپ کھل کر جو کچھ کرے کرتے رہے اور بعد میں آپ یہ کہیں گے یہ جو آگ لگائی گئی یہ جو آگ لگی ہے یہ میرے گھر تک ہی نہ پہنچے یعنی کہ قاضی صاحب دے جو آگ لگی تھی پاکستان کے اندر وہ تو نہیں پجھائی اور حالانکہ اسے بھڑکایا اور بعد میں آپ یہ بھی کہیں کہ وہ آگ قاضی کے گھر تک نہ پہنچے یہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا اب قاضی صاحب کی جو ایک میرے میری رائے کے مطابق جو ایک سوچ دی کہ شاید وہ برطانیہ کی گلیوں میں آرام سے گھومیں گے اور ان کے پر کوئی تنقید نہیں کرے گا تو یہ بالکل ڈرامے واضح ہے قاضی صاحب اب دنیا کی کسی کونے میں بھی چلے جائیں میرے وہ الفاظ یاد رہیں گے میں نے ایک ویڈیو بنای تھی میں نے کہا تھا کہ قاضی صاحب آپ کے پاس نواز شریف سے بڑی دولت نہیں ہے آپ کے پاس جنرل ریٹائر کمر جو باجبہ سے بڑی طاقت نہیں ہے جس نے حکومت کا پختہ اٹھا تھا آپ کے پاس اتنی شہرت نہیں ہے آپ کے پاس اتنی سکیورٹی نہیں ہے جتنا باجبہ کے پاس جتنا مشرف کے پاس جتنا نواز شریف کے پاس ہوا کرتے لیکن وہ زلیل ہو رہے ہیں دنیا کی کسی کونے میں جائیں تو نواز شریف صاحب کو زلیل ہونا پڑتا ہے نواز شریف صاحب کے پر تنقید ہوتی ہے نواز شریف صاحب کو گالیاں پڑتی ہے کیوں ان کی خاموشی کی وجہ سے کہ وہ خاموش رہے ظلم کا ساتھ دیتے رہے ظلم کرتے رہے ان کی پارٹی اب بھی ظلم کر لیکن وہ خاموش ہے اور وہی قاضی صاحب تھے آج جو بھی اس آگ کے لئے پیٹے میں آ گئے ہیں جو قاضی کے دور کے اندر لگائی گئی تھی تو نظرم یہ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر میں صرف یہ ہی بتا سکتا ہوں ویڈیو آپ دیکھ سک رہے ہوں یہ سکرین کی اوپر چل رہی ہے لیکن میں نے خود جانبوج کر کیا کیونکہ اس کے اندر گالیاں نکالی گئی ہیں جو کہ میں نہیں چلانا چاہ رہا اور جس کے اندر یہ چیز بتائی گئی کہ قاضی تم قاضی ہو تم لانتی ہو تم لانتی ہو تم نے جس طرح سے یہ اب دکتے رہے رکھوں کہ جس طرح سے قاضی صاحب یہاں پر لوگوں کے گھروں کے چار دیواری چار تکت اس کو پامال کر کیا وہاں پر آرام سے بھوم رہے تو ایسا نہیں ہوگا قاضی صاحب بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر آپ انصاف نہ کر سک رہے ہو جہاں پر آپ بہت بڑے موہے بن جائے جہاں پر آپ بہت بڑے سہولتکار بن جائے ایسی نائنصافیوں کے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی سکون سے رہے پائیں اور آپ بھی آرام سے رہے پائیں یہ آپ آپ نے جو لگائی تھی اب یہ ایسے ہی بھڑکتی رہے گی اور جب تک یہ آپ کو نہ جلا دے یہ بلکل آرام سے ختم نہیں ہوگی یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے دوسرا دیگر بھی اہم ترین معاملات ہیں اس طفعہ کے جو چیف جسس جسی آیا اپنے جسی صاحب ان سے بڑی امیدیں ہیں اور امید یہی ہے کہ یہ قاضی صاحب کی طرح نہیں بنیں گے اور یہ جسس عمرتہ بندیال کی طرح بھی نہیں بنیں گے چیف جسس عمرتہ بندیال صاحب جو تھے سابق ہمارے چیف جسس وہ درپوک چیف جسس تھے وہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے رٹ کو نہیں منوا سکتے تھے اپنے فیصلوں کو نہیں منوا سکتے تھے اس کے بعد قاضی صاحب کا دور آیا قاضی صاحب درپوک تو نہیں تھے لیکن قاضی صاحب سہولتکار بن گئے ظالموں کے ظلم کرنے والوں کے آگ لگانے والوں کے عورتوں کے حقوق در اندیزی اور یہاں پر آپ نے دیکھے کہ دلیری کے ساتھ یہ سہولتکار بنے کہ انہوں نے اپنے سامنے ہونے والے ظلم کو نظرانداز کیا تو آج وہیں جو آگ لگائی گئی تھی قاضی کی دور میں آج وہ ان کو بھی لے ڈوبی ہے تو اب چیف جسی آیا فریضی صاحب کا دور ہے کافی امید ہیں ان سے کیونکہ ان کے حالی میں جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں جس سے خدیزہ شاہ کو جیل انتظامات کے حوالے سے طلب کیا گیا اس کیمیٹی کے اندر بھی ٹھایا گیا انشاءاللہ علیہ دہ اس کے پر ایک ویڈیو بڑھاؤں گا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ چیف جسی آیا فریضی صاحب نے کچھ اہم تین ڈیسیزنز لی ہیں جو کہ اس حکومت کو ناغوار گزرے ہیں اب تک اپنے ایسے مجھے کمنٹس کے اندرز ہوگا حکر اگلے بھی لگتا کے لئے جی شکریہ